ملک بھر میں شہریوں کو دودھ کے نام پر زہر پلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے سپریم کورٹ میں جمع کرائی کے ریپورٹ نے تمام کمپنیز کے حفاظتی اپاہمات کا بھانڈہ پھوڑ دیا ہے ریپورٹ کے مطابق ڈبے والا دودھ ناکس، غیر میاری اور انسانی استعمال کے لیے موضوع نہیں ہے کمپنیوں کے دودھ کے سمپلز میں ہیوی میٹل پارٹیکلز کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا ہے اسی بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں ادریز شیخ ریپورٹ کے مطابق پیک دو سروخت کرنے والی تقریباً سبھی بڑی کمپنیوں کے دودھ ناکس، غیر میاری اور انسانوں کے استعمال کے لیے مناسب نہیں سپریم کورٹ میں پیشکی کی ریپورٹ کے مطابق حلیب، ڈوسے، ملک پیک، نورپور، گور میں آدم، انہار، اچھا، ڈیلی ڈیری، ڈی فریش، گوڈ ملک، الفجر اور نورپور مزرے صحت ہیں یونیویسٹی آف ویٹرنری اور انیمل سائنسز کی ریپورٹ کے مطابق دو فریش، گوڈ ملک، حلیب ملک اور نورپور میں ہیوی میٹل کی آمیزش شامل ہے ٹیٹرپیک، حلیب اور پیسٹرائزڈ، اچھا ملک، آدم اور انہار میں گنے کا رس بھی ملا ہے یونیویسٹی آف اگریکلچر فیصلبات کی ریپورٹ کے مطابق آدم اور اچھا ملک میں فارملین اور مسنوئی مٹاس شامل تھی طبی ماہرین کے مطابق فارملین، جگر اور گردے کے ساتھ ساتھ کئی خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے سپریم کورڈ میں جمع کرائے گئی پاکستان کانسل آف سائنٹیفک اینڈسٹریل ریسرچ کی ریپورٹ کے مطابق حلیب ملک کو انسانی استعمال کے لیے ناموضوع قرار دیا گیا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان نے ان ریپورٹس پر ڈیری لینڈ، شکرگنج فوڈز، حلیب فوڈز، ڈوسے فوڈز، گورمے فوڈز، فوجی فوڈز، اچھا فوڈز، شریف دیریز، آدم فوڈز، الفضل فوڈز اور الفضل دیری اینڈ فوڈز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے